اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے یونائٹڈ براوو کا ریویو لے کے آئے ہوں جو کہ 2019 موڈل ہے اور یہ گاڑی 800 سی سی ہے اس گاڑی کے کمپیرزن اگر مہران کے ساتھ کیا جائے تو یہ گاڑی مہران سے سو درجے بہتر ہے لیکن لیکن اس میں بھی فالس آتے ہیں 2020 کی یونائٹڈ براوو میں جو فالس تھے ان کو کافی زیادہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے دراصل یہ وہ کمپنی ہے جو موڈ سائیکل بھی بناتی ہے اور رکشہ وغیرہ بھی بناتی ہے اور یونائٹڈ نے اپنی ایک کار لانچ کی ہے جس کو یونائٹڈ براوو کا نام دیا گیا ہے سول اٹسٹار دے ریویو گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو گریسٹل لائٹس ملتی ہیں جس میں ہیلوجین ہیڈ لیمپس دیے گئی ہیں گاڑی کے جو فرنٹ لائٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اگر ہم اس کو مہران کے ساتھ کمپیر کریں کیونکہ مہران کی صرف ریکٹینگل ٹائپی تھی تو گاڑی کے جو فرنٹ گریل ہے وہ بلکل سیمپل ہے درمیان میں آپ کو یونائٹڈ کا مونوکرام ملتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں آپ کو فاغ لائٹس ملتی ہیں مہران میں نہیں ملتی ہیں گاڑی کے جو فرنٹ بمپر ہے وہ کافی خوبصورت لگائے مجھے تو یہ ہے جی گاڑی کے فرنٹ لک گاڑی کے فرنٹ لک کافی خوبصورت ہے جہاں تک گاڑی کے ٹائر کا تعلق ہے تو 155 گاڑی کا ٹائر سائز ہے اس میں 13 انچز کے ایلوائی ویل ملتی ہیں مہران میں کبھی بھی ایلوائی ویل نہیں ہے لیکن اس میں دیئے گئی ہیں تو اسی کے اوپر یہ آپ کو گاڑی کا انڈیکیٹر مل لیاتا ہے سائیڈ انڈیکیٹر اس میں آپ کو ایرپریس نہیں ملتے اس میں آپ کو بلیک لڑ کا سائیڈ میرر ملتا ہے باڈی کلر آپ کو سائیڈ میرر نہیں ملتا نہ ہی باڈی کلر آپ کو ہینڈل ملتے ہیں تو گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس کی بات کیجئے گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس 150 میلی میٹر ہے یہ تھی جی گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس گاڑی میں ABS بریکس آتی ہیں جی بلکل ABS بریکس آتی ہیں فرنٹ پہ ڈسک ہے اور ریئر پہ آپ کو ڈرم دیا گیا ہے تو اب چلتے ہیں بیک کی طرف گاڑی کی جو بیک ہے وہ مجھے کافی خوبصورت لگی ہے آلٹو مہران اور پرنس پلز سے زیادہ مجھے اس کی بیک اچھی لگی ہے یہ یعنی گاڑی کی ٹیل لائٹس جو کہ بلکل سیمپل تھی ہیں گاڑی کی ریئر پہ آپ کو بریک لیمپ بھی دیا گیا ہے اور اس کے اوپر آپ کو چھوٹا تھا انٹینہ دیا گیا ہے اس میں آپ کو دول ریفلیکٹر ملتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو کیمرہ بھی ملتا ہے اس کی ریئر پر گاڑی میں کیلہ سینٹری آتی ہے اور اس میں جیک نیف کی دی گئی ہے تو یہ مجھے کی بہت پیاری لگی ہے جیسے آپ درادہ کھولتے ہیں تو آپ کو کافی خوبصورت سا دور ملتا ہے اس کا اس میں فیک وڈن ورک کیا گیا ہے اس میں آپ کو چاروں پاور ونڈا کنٹرول ملتے ہیں اور سیٹرن لکنگ کا بٹن ملتا ہے یہاں پا آپ اپنی مردی کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں چاہے بوٹل ہو چاہے کپڑا ہو تو یہ لی گاڑی کا انٹیریر جو کہ کافی لکچری انٹیریر ہے گاڑی کا اس میں آپ کو تری سپوک شیرنگ ویل دیا گیا ہے اس کا ترنگ ریڈیس 5.5 ہے شیرنگ ویل کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ملتے ہیں وائپر کنٹرول اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو لائٹس کنٹرول ملتے ہیں اب ٹائمز ہے کہ یہ پر غیر گاڑی شارٹ کرتے ہیں تو گاڑی شارٹ ہوگی ہے کافی خوبصورت اس پہ آپ کو ڈسپلیئی ملتے ہیں اس پہ آپ کو اینالاگ اور ڈیجیٹل میٹر دونوں ملتے ہیں میڈ میں اس کا ڈیجیٹل میٹر بلاس فیول ایویج وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ آر پی ایم وغیرہ سب کچھ اسی پہ دیا گیا ہے تو اس کا ایمیٹر بہت ہی خوبصورت ہے تو نیچڈ براوو میں آپ کو ڈسپلیئی ملتی ہے تو جی بلکل یہ ہے جی گاڑی کا ریئر ویو کیمرہ جس کا ریلٹ بہت اچھا ہے ہونڈا سیوک سے ریئر ویو زیادہ اچھا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا تو اس ایونٹس کے درمیان میں آپ کو ہیڈرڈ بٹن دیا گیا ہے جس کو آپ کلک کرتے ہی فور گلائٹس بلنک کرنے لگ جاتی ہیں جس میں آپ کو انیلوگ کلیمیٹ کنٹرول دیا گیا ہے یہاں سے ایسی ہون ہو جاتا ہے یہاں سے ایسی کی سپیڈ وغیرہ اور یہ ڈیف آگر بٹن دیا گیا ہے اس کے نیچے آپ کو ٹویل وارٹ کی پاور آوٹلیٹ ملتی ہے اور آکس وغیرہ اور اس بی کیبل ملتی ہے آپ کو ادھر اس کے نیچے سپیس ملتی ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں گاڑی میں یہ فور سپیڈ مینو ٹرانس مشن آتا ہے پلاس دو کپ ہولڈرز آتی ہیں اس میں تو اس میں آپ کو آرم ریسٹ بھی دیا گیا ہے کیا بات ہے بھائی یونیٹڈ والو گاڑی میں جو وڈن ورک کیا گیا ہے وہ کافی لیکشری ٹچ دیتا ہے گاڑی کو یہ ہے جی گاڑی کا گلف باکس کھولتے ہیں تو بلکل سیمپل سا ہی ہے مہران سے تو کافی اچھا ہے یہ ایک فولڈ ہے جو جلدی بند نہیں ہوتا اس کے دور پر آپ کو پاور اونہ کنٹرول دیا گیا ہے یہ گاڑی کے اسنشیٹ میں آپ کو ورنٹی میرن نہیں ملتا ڈائیور سائٹ پہ اور پرسنجر سائٹ پہ بھی آپ کو ورنٹی میرن نہیں ملتا یہ ہے جی گاڑی کی فرنڈ لائٹ جو کہ کافی ہے جیب اور گندی سی ہے مجھے پسند نہیں آئی یہ گاڑی کی لیکس پیس کافی اچھی ہے اور گاڑی کی ہیڈ سپیس صحیح ہے تقریباً اچھی ہے اب چلتے ہیں گاڑی کی بیک پہ تو یہ ہے جی گاڑی کا بیک ڈور جس پہ ون پاور وینڈو کنٹرول دیا گیا ہے اور اس کے نیسیٹ کا سپیس دی گئی ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ہے جی گاڑی کا بیک سے انٹیریئر گاڑی کی لیکس پیس بہت ہی گندی ہے یہ میں نے سیٹ فول پیچھے کیوئی ہے اس وئے سے آپ اس کو آگے کر کے سپیس بڑھا بھی سکتے ہیں گاڑی میں آپ کو دو ہیڈ ریسٹ ملتے ہیں ایک اور دو آرم ریسٹ نہیں ملتا آپ کو یہ ہے جی گاڑی کا فرنٹ انٹیریئر دیکھیں کیسے لگری لک آ رہی ہے تو اب چلتے ہیں بونٹ کی طرف اور ٹرنک کی طرف اور فیول کی طرف ہم ٹرنک کی طرف آگئے ہیں پہر میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کو ریئر پر میٹ نہیں ملتا لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بلیک بلیک یہ کپڑا دیا گیا ہے گاڑی کی ٹرنک سپیس بھی تھوڑی ہے ون سیمٹی ایٹھ لیٹر گاڑی کی سیٹس فول لیبل نہیں ہیں گاڑی میں ای 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 ف آئی فیول سسٹم دیا گیا ہے جس کی فیول ٹرنک پیسٹی 30 لیٹر ہے گاڑی کی فیول ایوریج سیٹی کے اندر 21 سے 23 ہے اور لانگ جرنی کے اوپر 23 سے 25-6 تک ہے جہاں تک گاڑی کی انجن کا تعلق ہے اس میں آپ کو 3 ان لائن سیلنڈر دیا گئے ہیں جس کی انجن پاور 40 ہے اور گاڑی کی جو ٹرک ہے وہ 60 نیوٹر میٹر ہے گاڑی کی فرنڈ بونٹ پہ آپ کو میٹ ملتا ہے یہ کافی اچھی بات ہے تو یہاں تک کافی ہے جی تو فرنڈس یہ تھا آج کا ہمارا ریویو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ رہے ہیں جزاک اللہ